جب آپ نے یہ ڈاکمنٹ عدالت کے سامنے آج پیش کیا اس کے نیچے سائن کس کس کے تھے جی اور دوسرا دوسرا پیش کیا جس پر خود وزیر محصوف کے دستخت تھے مبارکاتوں سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جناب احمد سے آفیشل پاسپورٹ فلسور دیا جائے اچھا آفیشل پاسپورٹ کی سفارش کر رہے ہیں منسٹر جناب یہ احمد فیض کو پاسپورٹ دیا جائے آفیشل یہ احمد فیض وہ شخص ہے جس کو کچھ سال پہلے دبائی سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا اور یہ شخص ہے جس کا بڑا بھائی ابھی ریاست جیل میں بند ہے اور یہ وہ شخص ہے کچھ عرصہ پہلے رمضان سے پہلے گرفتار ہوا تھا جس کو منسٹر نے چھڑایا تھا اور اب وہ دوبارہ جیل میں ہے یہ پھر منسٹر صاحب نے چھڑوایا تھا منسٹری نے چھڑوایا تھا یہ گرفتار ہو گیا تھا اور یہ وہاں پہ سعودی عربیہ میں تھا جی سعودی عربیہ میں اس پر انظام یہ تھا کہ یہ جالی پاسپورٹ بنا کے دیتا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے سو احمد فیض کو رکھا جاتا ہے ڈی جی حج اس کو پوائنٹ کرتے ہیں اور اس کو پاسپورٹ کہا جاتا ہے کہ اس کو سرکاری دیا جائے اس کو منسٹر کہتا ہے کہ اس کو دے دیا جائے سرکاری پاسپورٹ اور پھر پہلے ڈی جی حج جو تھے راو شکیل پہلے اس کو مانتے ہی نہیں رہے کہ ان کا بندہ ہے یا نہیں ہے اور پھر جب مانے تو ٹرمنیشن کر دی اور اس کے بعد احمد فیض سعودی عربیہ میں گرفتار ہوتا ہے اور گرفتار ہوتا ہے تو چھڑاتی بھی منسٹری ہے اس کو میں نے آج مطالبہ کیا کہ یہ بھی کرپشن کا ایک بہت بڑا کردار ہے احمد فیض کو بھی پاکستان لائے جائے اس کو تفتیش میں شامل کیا جائے ٹھیک ہے تو عدالت نے کیا کہا جی آپ عدالت نے کہا کہ ہم اس کا ضرور نوٹس لیں گے اور دیگر بھی باتیں تھیں یہ دیڑھ عرب کی کرپشن جو رائش گاؤں میں ہوئی یہ بھی میں نے عدالت کے سامنے رکھی منہ میں اس مرتبہ جو حجاج کے ساتھ حشر کیا گیا کہ ہمارے اکثر حاجی پہاڑیوں کے اوپر تھے جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام تھا نہ کوئی واش روم تھا تو آج چیف جسٹس صاحب نے یہ حکم دیا کہ تمام حجاج سے اس مرتبہ سات سو ریال زائد لیے گئے تھے کہ ہم اب منہ میں اسپیشل سہولیات دیں گے تو اسپیشل سہولیات دی گئی ان کا بیرہ غرق کیا گیا ان کو برباد کیا گیا در بغر کیا گیا چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ تمام حاجیوں کو سات سو ریال پر حاجی کے حساب سے رقم واپس کی جائے فوری طور پر اچھا عدالت میں آج ایک رحمانی حج کے بارے میں بھی کوئی ذکر ہوا یہ رحمانی حج کیا ہے رحمانی حج کے بارے میں ہم نے آج سنا عدالت میں کی بات یہ کچھ لوگ فی سبیل اللہ حج کرتے ہیں اور اب جب ان کی رسٹ سامنے آئے گی تو پتہ پتہ پر یہ فی سبیل اللہ حج کرنے والے لوگ کون ہیں جن کی پاس اپنا پوتا کہتے ہیں کہ بحریہ والوں نے پیسے دی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات والے حرسان پیسے دیتے ہیں کہ غریبوں کو حج کرایا جائے اور پھر ان پیسوں سے غریبوں کو تو حج نہیں کرایا جاتا لیکن اپنے خاص چمچوں کو حج کرایا جاتا ہے تو جنہوں نے ان پیسوں پر یا وہ متحدہ عرب امارات کا پیسہ ہو سکتا ہے یا وہ بحریہ والوں کا پیسہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بحریہ والوں سے مراد آپ کا بحریہ ٹاؤن والے ہیں بس وہ ہمیں یہ بتایا گیا اب مزید چیف جیسے صاحب نے اس کی تفصیلات منا لی ہے تو اگلی پیشی پر وہ سارے ڈاکیومنٹس سامنے آئیں گے کہ وہ کون کون سی لوگ تھے جو بیچارے غریب تھے جن کو رحمانی حج کرایا گیا ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی بات جی اب احمد صاحب بھی سامنے آگے کریکٹر آپ نے کہا جی جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ ڈیڑھ عرب روپے کا گھپلا صرف جو بلڈنگز ہائر کی گئی ان میں تھا اس میں نہ مینہ ہے نہ مزدلفہ ہے نہ عرفات ہے وہ اس کے علاوہ ہے اس کے علاوہ ہے ٹھیک ہے وہ اس کے علاوہ ہے منسٹر بھی جھوٹ بولتا رہا آپ سے آپ سے ڈی جی حج بھی جھوٹ بولتا رہا اور سب لوگ آپ سے جھوٹ بولتے رہے اور سب لوگ ملے ہوئے تھے آپس میں اور جب ٹور آپٹرز کی بات نکلی تو میں نے عدالت کو بتا کہ ساری دنیا یہ کرتی ہے کہ ٹور آپٹرز سے پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر ان کو حاجیوں کا کوٹہ دیا جاتا ہے تقریباً ایک حاجی پر بیس تیس ہزار کم از کم لیے جاتے ہیں جی بلکل بلکل تو اس پر منسٹری والوں نے کہا نہیں ہم ان کو فیسرے لیے کا کوٹہ دیتے ہیں پیسے ہی نہیں لیتے تو میں نے کہا کہ ایک وہ ٹور آپٹرز کے سیکرٹری جنرل کو پیش کیا گیا جو ان کا اپنا خاص بندہ ہے عبدالحفار خان اس نے کہا کہ جی میں ہلفیہ بڑھ رہا ہوں کہ مجھ سے پیسے نہیں لیے گئے تو میں نے کہا کہ جتنے ٹور آپٹرز سے آپ سب کو بلائیں اور سب کے سروں پر قرآن رکھیں کوئی نہ کوئی تو سچ بولے گا ٹھیک ہے اس پر چیف جسٹس صاحب نے تمام کے تمام چھ سو ٹور آپٹرز کو نوٹس جاری کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب کو بلائیں گے اور سب سے حالتیہ بیان لیں گے بڑی اچھی بات ہے جی وہاں پہ جسٹس رمدے صاحب بھی موجود تھے جناب اس نے اپنے جسٹس رمدے صاحب نے اپنا پوری رویدہ سنائی جو کچھ ان کے ساتھ بیٹی جب ایک سپریم کورٹ کی جج کا یہ حشر کر دیا جاتا ہے تو واقع ایک عام آدمی کا حشر کیا ہوتا ہوگا بلکل ٹھیک جی جسٹس رمدے صاحب ہر سال حج کرنے جاتے ہیں خود جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں جو حج نہیں کر پاتے وہ اپنی جیب سے جسٹس رمدے صاحب حج کرواتے ہیں ان کو اور جس خیمے میں جسٹس رمدے رہ رہے تھے وہاں پہ نہ وہاں پہ پانی تھا نہ بجلی تھی کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ ان صاحب نے بتایا کہ وہاں سولہ آدمی لیٹ نہیں سکتے تھے کروٹ بدلنا تو الگ بات ہے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے دس بائے دس کے خیمے میں سولہ آدمی کیسے لیٹیں گے تو دس بائے دس کے خیمے میں جب سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ ہی آشر کر دیا جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ایک غریب انپرد دیہاتی بندے کے ساتھ کیا آشر کرتے ہوں گے یہ لوگ بلکل صحیح کہا جی آپ نے بلکل صحیح کہا کچھ اندازہ ہے آپ نے کوئی عدالت کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھی جس میں آپ نے صرف ڈیڑھ عرب روپے کی تو آپ نے کرپشن سامنے رکھ دی عدالت کے سامنے یہ ڈیڑھ عرب روپے تو صرف اور صرف مدینہ اور مکہ میں صرف بلڈنگز کی کرپشن ہے اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کتنے عرب روپے کا گھپلا کیا ہوگا ان لوگوں نے منسٹری والوں نے یہ تو وہ بتائیں گے حضرت وزیر محتم بتائیں گے اور دیگر حکام بتائیں گے کرو نے کیا کیا ہے ہم نے کچھ تفصیلات آج پیش کی ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلی پیشی نوہ تریخ کو ہوگی اور اس مسئلے کو سپریم کورٹ نے وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی خفیہ چہرے ہیں ان کو بھی بے نکاب کیا جائے گا اور سپریم کورٹ نے یقین دیانی کرائی ہے کہ کسی بھی مجرم کو چھوڑیں گے نہیں تو ہم تو مایوس ہو کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں اگر حکومت ہمارے ساتھ انصاف کرتی لوگوں کے ساتھ انصاف کرتی حجات کے ساتھ انصاف کرتی قوم کے ساتھ انصاف کرتی تو ہم سپریم کورٹ نہ جاتے بلکل ٹھیک جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب جی جی ایو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے جی آپ نے سنی ان کی گفتگوی ایک مرتبہ پھر بتاتا جلو جی کہ جسٹس حلیل و رمان رمدے خود حج کرنے جاتے ہیں ہر سال جاتے ہیں جی حج کرنے اور اس سال وہ جب حج کرنے گئے جس خیمے میں وہ رہے وہاں پہ جی وہاں پہ نہ بجلی تھی نہ پانی تھا وہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں تھی اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ٹائم گزارا اور اس کے علاوہ وہاں پہ لوگ جب ان کو پتا چلا جو حاجی وہاں پہ گئے انہوں نے جب پتا چلا جب ان کو کہ جسٹس رمدے بھی یہاں پہ موجود ہیں تو وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ جناب یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہم لوگوں کے ساتھ بھی دس بائے دس کے خیمے میں سولہ سولہ افراد وہاں پہ موجود تھے جو نہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے آپ خود سمجھ سکتے ہیں جی دس بائے دس کے خیمے میں اگر سولہ افراد موجود ہوں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا جی اس کے علاوہ جی سب جھوٹ بولتے رہے جی منسٹر جھوٹ بول رہا ڈی جی حج جھوٹ بول رہا سب جھوٹ بولتے رہے جی جی جیسے کہ ایک پرتبہ آپ کے سامنے شواہد بھی آگئے جی ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب نے بھی بتا دیا جی یہ سب جھوٹ بولتے رہے جی سب ملے ہوئے تھے آپس میں سب کرپشن میں حصے دار ہیں جسٹس خلیل و رمان رمدے بھی یہی کہہ رہے ہیں جی اور جو ہمارے پاس جو شواہد آ رہے ہیں جی وہ بھی اس چیز کی بڑی اچھے طریقے سے اس کی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جی ان چیزوں کو بڑا کلیرلی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ منسٹر ریلیجس افیر جی بلکل وہاں پہ موجود تھے کرپشن کا ایک حصہ تھے حامد سعید کازمی صاحب دی جی حج جی بلکل کرپشن کا ایک حصہ تھے جی راو سکندر صاحب اور ایک فرنٹ مین جو انہوں نے سامنے رکھا ہوا تھا احمد فیض جی جو کہ بیلڈنگ سپروائزر بنایا ہوا تھا انہوں نے مکہ اور مدینہ میں جی اس نے صرف ڈیڑھ ارب روپے کا گھپلہ کیا ہے اس کے علاوہ مزید گھپلے مزید اربوں روپے کے جو گھپلے ہوئے جی مختلف جگہ پہ وہ ابھی سامنے نہیں آئے وہ بھی سامنے آئیں گے لیکن صرف اور صرف بیلڈنگ کو سپروائز کرنے میں اور بیلڈنگ کو انگیج کرنے میں بیلڈنگ ہائر کرنے میں صرف اور صرف اس مسئلے میں ڈیڑھ ارب روپے کا گھپلہ کیا گیا جی اور جب اس کی نشان دہی کی جی سینٹرز نے تو ان کو کہا گیا جی کہ یہ منسٹری کا آدمی ہی نہیں ہے احمد فیض اور ہم اس کو جانتے ہی نہیں جب وہ آدمی نہیں ہے فیض منسٹری کا تو پھر اس کو انگیج کیوں کیا گیا اور منسٹر خود کیوں لکھتا رہا اس کو کہ جناب اس کو آفیشل پاسپورٹ دیا جائے سب جھوٹے ہیں منسٹر بھی جھوٹا ہے ڈی جی حج بھی جھوٹے ہیں جی اور اس کے علاوہ سب جھوٹ بولتے رہے ہیں اور اس چیز کی مکمل شواہیت آج عدالت کے سامنے بھی پیش ہو گئے ہیں آئندہ تاریخ کو پھر اس کے سامنے سے پردہ اٹھے گا جی اور سب سامنے آئیں گے سب ننگے ہوں گے کیونکہ سب ملے ہوئے سب کرپشن کا حصہ بن چکے ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی اور اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں اور کچھ پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے جی جو جو حج پہ گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کیا بیٹی وہاں پہ کیا دیکھا انہوں نے وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی